آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے عطیق رحمان بھائی ہیں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ روزانہ ساکیناکہ سے امبرنات تک سفر کرتے ہوئے اپنی فیکٹر کو جاتے ہیں اور یہ دوری پچاس کلومیٹر تک ہے تو کیا یہ قصر نماز پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے یہ ان کا سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصر کا تعلق سفر سے ہے اگر ایک آدمی سفر میں ہے تو وہ قصر کر سکتا ہے سفر میں نہیں ہے تو اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ سفر کتنے فاصلوں کو کہا جائے گا سفر کی تعریف کیا ہے کس کو سفر کہیں گے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ سفر کا فیصلہ عرف کے لحاظ سے ہوگا یعنی آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ وہاں کا سماج آپ کی اس حالت کو سفر مانتا ہے کی نہیں مانتا ہے اگر سب کہتے ہیں یہ سفر ہے تو ٹھیک ہے آپ قصر کر سکتے ہیں اور اگر لوگ کہتے ہیں یہ سفر نہیں ہے تو آپ قصر نہیں کر سکتے ہیں سفر کا فیصلہ دوری سے نہیں ہوگا بلکہ سفر کا فیصلہ عرف کے لحاظ سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پندرہ کلومیٹر کا سفر کرتا ہو اور لوگ اسے مسافر مانیں یقین انہوں مسافر ہوگا اور یہ پندرہ کلومیٹر کی دوری اس کی سفر مانی جائے گی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیس کلومیٹر کی دوری تے کرتا ہو لیکن اسے کوئی مسافر نہیں کہتا ہو اور یقین انہیں اسی حالت میں اسے مسافر نہیں مانا جائے گا تو لے دے کر سماج اور عرف کے لحاظ سے تے ہوگا کہ کون مسافر ہے اور کون مسافر نہیں ہے آپ نے یہاں کی بات کی ہے ساکی ناکہ سے لے کر امبرنات کی ممبئی کی بات کی ممبئی میں ہم لوگ بھی رہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ممبئی میں اس طرح کے فاصلے تے کرنا سب کی تقریباً عادت ہے روزانہ لاکھوں لوگ اتنے فاصلے روزانہ تے کرتے ہیں صبح بھی اور شام میں لیکن یہاں کا کوئی آدمی یہاں کا کوئی فرد ایسے لوگوں کو مسافر نہیں مانتا اور ان کی اس حالت کو سفر پر محمول نہیں کرتا اس لئے ہمیں اس کو سفر نہیں ماننا چاہیے اس وجہ سے اس حالت میں قصر بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ سماج اور عرف کے لحاظ سے تے ہوگا کہ یہ سفر ہے کی نہیں ہے یہ چیز یہاں پہ ممبئی میں اتنی دوری تے کرنا یہ ہماری عادت بن چکی ہے یہ ہماری لائف کا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے اور اسے کوئی سفر نہیں کہتا کوئی ہم کو مسافر نہیں کہتا اس لئے اسے ہم کو سفر نہیں ماننا چاہیے بلکہ ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے البتہ اگر اتنی ہی دوری کسی اور علاقے میں کوئی تے کرتا ہو اس کی عادت نہیں ہے وہاں کے لوگ روزانہ اس کے عادی نہیں ہے تو ضائع سے بات ہے کہ وہاں کا کوئی بھی آدمی یہ کہے گا کہ یہ آدمی سفر پہ ہے سفر پہ گیا ہے سفر سے واپس آ رہا ہے تو وہ قصر کرے گا لیکن جن کی یہ عادت ہے اور جن کے علاقے کے لوگ جن کے سماج کے لوگ اس کو سفر نہیں مانتے ہیں اور اتنی دوری تے کرنے والے کو مسافر نہیں گردانتے ہیں ایسے آدمی کو قصر نہیں کرنا چاہیے پوری نماز پڑھنا چاہیے تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاص ہے یہ ہے کہ آپ کو اپنی نماز مکمل پڑھنی چاہیے آپ کو قصر نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا موسیقی